خالستانی آتنکواد ایک خالستانی آتنکواد کی جب ہم بات کرتے ہیں تب 1980 کا دشک اور 1990 کا پرارمب جو ہے وہ بار بار ہمارے دماغ میں آتا ہے اور اس سمیں کون پرسیکیوٹڈ تھا کون اس کا شکار تھا پنجاب کے ہندووں کی کیا استطی تھی اور اس کا سندرب صحیح پیچھے بیک گراؤنڈ صحیح چرچہ کریں گے آج پونیت سانی جی سے اور اس کے پہلے آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ڈسکرپشن میں جا کے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور فالو بھی کر سکتے ہیں آئیے بات کی شروع سمستے آپ سبی کا سواگت ہے اور پھر ایک بار یاد کر لیں کہ آج وجہ دیوس بھی ہے آج کے دن ہم نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے سولہ دسمبر 1971 کو اور آج تیرنگے جھنڈے کی پگڑی پہن کے پونیت سانی جی ہمارے ساتھ ہے پونیت جی یہ تیرنگے جھنڈے کی پگڑی کیوں نمستے سنجے جی جایما بھارتی اصل میں یہ تو ہے کہ اب میرے کہل ہمارے آپ کے اپیسوڈ میں بات ہوئی نہیں ہوئی یہ ان بدماشوں نے جس دن یہ چھبیس جنری پہ اٹیک کیا تھا ترنگے جھنڈے پہ اور لال کلے پہ اس دن میں نے قسم کھا لی یہ تو ہے کہ جو گروہوں نے کہا تھا یہ روڑی بات سے چلنا کہ آنکھ بند کر کے بئی تم ریچول فولو کری جاؤ اس کا ایک مریادہ تھی اس کی ایک سوچ تھی اصل میں وہ پھر بڑی بات ہو جائے گی جب بیسیکلی گروہ تیک بہدر جی کا سر کاٹ کے لائے گیا وہ بال گروہ گووین سنگھ جی کے پاس تو ان کو کہا کہ وہاں پہ اور کوئی سکھ تھا اور کوئی سکھ نہیں تھا کی مطلب تو آیا ہے تو اس کے تھا کہ پکڑی ہو کہ تم پچانے جاؤ کہ تم دیش اور سنسکریتی کے لئے لڑا رہے یہ جانور پکڑی پہن کے اس کے اوپر ترنگے کے اوپر چڑھ گئے اور لال کرے کے اوپر چڑھ گئے اس دن میں نے قسم کھائی کہ کوئی مرے کوئی جیے کوئی مطلب کسی کی شادی ہو اگر میرے سر پہ پکڑی سجے گی تو ترنگے کی سجے گی پھر میرے وہ پیرنٹس آئے پچھلے وہ کیا کہتے ہیں ہفتہ وہ ان کو وہ انڈیا سے آ رہے تھے تو میں نے یہ ترنگے کی پکڑی جائے نیو یورک میں تو میں کہا پکڑی ڈھونڈوں اے ایسی اب ہم مجھے دیکھو گے تو ایسی دیکھو گے چلی چھیک ہے اب ہم بات شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا آج کا جو ٹائٹل ہے ٹاپک کا وہ ہے ہندوز اور پنجاب نائنٹین ایٹیز لیکن جو ہندوز اور پنجاب نائنٹین ایٹیز کی بات کریں گے اس سے پہلے اس کے پوچھے کی بات کرنی آوے شکر اور میں جو انیس سو سیٹالیس کے پہلے یعنی انیس سو چالیس میں جب چھبیس مارچ کو پاکستان کا ریزولیشن ہوا اس کے بعد میں چک کر رہا تھا کہ یہ آپ سے اکالی دل کی کیا استثیتی تھی اور مجھے یہ آشر ہوا جان کر اور دیکھ کر کہ اکالی دل اس وقت کا جو کی پرانے تت خالصہ کا ہی ایک روپ ہے اس کے اور مسلم لیگ کے سٹینس میں کوئی بہت زیادہ انتر نہیں دکھائی پڑا ہوئے سنجی جی وہاں چلے گیا ہلو 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 ہاں جی اب آگی آپ سن پائے میرا سوال سن پائے ہاں آپ میں نے وہاں تک سنا کہ مسلم لیگ اور اکالی دل میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا ہاں بس وہی سوال تھا میرا نہیں اصل میں زنجی جی فرق ہے ہی نہیں میں آپ نے I am grateful کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا میں تو بول بول کے دکھ گیا ان کے slogan میں ان کی strategy میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں اور اصل میں نقصان جیدہ ہے کہ یہ جو گردوارہ بن گیا یہ بن گیا SGPC جیسے ہی میں آپ کو ایک example دوں اور I think that is actually very important کہ آپ نے بھی research کی وہ تین سو ستر کیا آپ نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور آپ ایک وکرم سمپت نے ابھی لکھی سوار کے کتاب ہاں جی even though I am a sick I actually want to point out to a blind spot of history جو ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلم separatism کو کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا ہو گیا آپ separatism کو اگر آپ دیکھیں آج بھی کیا ہوتا کہ ہم islamish terrorism کے اوپر بولتے رہتے ہیں اور خالستانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ان کو چھوڑ دو ان کو کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ روٹی بیٹی کا رشتہ چھوڑ دو اگر آپ کو کسی intellectually honest طریقے سے کسی history کو study کرنا ہے میں آپ کو ایک خلافت اندولن کی بات بلکل سیم اکالی allegation تھا یہ اکالیوں کا کیا تھا انہوں نے گردواروں پر کبجہ کرنا شروع کر دیا اب گردوارے جیسے تین میر تین ترن ترن کا ہو گیا ایک حرمندر صاحب ہو گیا ایک جو ہو گیا جو کرتار پر کریڈ ہو رہا ہے یہ کیا کرتے تھے ہرمندر صاحب میں چڑھتا تھا ڈیڑھ لاکھ ننکانہ صاحب سب سے بڑا ہوتا تھا اور یہ اداسی ہو گیا اور یہ ایک چیز جو انگریز تھے نا ان کی فورٹ نائٹ کی ریپورٹ ہوتی تھی اور میکنی جیسے مسلم لیگ کا کیا تھا جدہ گانو کومی ہے دو کومی نے جریا ٹھیک ہے اور وہ کیا کہتے تھے ہم الگ کومی نہیں ہیں ہم برابر کی کوم ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو پچیس پرسنٹ ہیں ہمیں پچاس پرسنٹ حصہ دے دو رائٹ یہ مطلب ہے نا آپ دیکھو اکالی دل کا بھی یہ مکالیب is not an ordinary person he was the first person to write history of Sikhs in Sikh volumes تو کسی نے بھی پڑھا that is the most authentic source کسی نے بھی Sikh history لکھی تو اس کو لے کے لکھی ہے وہ پانچوی وولیوم میں کیا لکھ رہا ہے اور میں نے وہ ڈالا بھی تھا کہ Guru Gobind Singh جی نے کہا ہوا ہے کہ جب ترک چلے جائیں گے اس کے بعد گورہ آئے گا انگریز آئے گا تو خالصا تم مل جانا انگریزوں کے ساتھ اور تم مل کے ان کی سیوہ کرنا اور تمہارا پورا پچھم ہر جگہ پھیل جائے گا اور ان کا بہت جا 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 گا نہ ہوگا ان کے ساتھ رو گے تمہارا بھی جا 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 گا نہ ہوگا اور تمہیں خوشی بھی ملے گی یہ تو کسی جاہلوں نے مار دیا انہوں نے وہ تو کسی نے کر دیا بھٹی میں کہہ رہا ہوں authentic history لکھی گئی ہے جو Sikh history وہ مقالف کہتا ہے کہ تمہیں خوشی بھی ملے گی لڑکی بھی ملے گی اگر تم انگریزوں کے پٹھو بن کے ان کا مطلب کرو اس CID میں مقالف کہتا ہے میں نے ان سکھوں کو کوم بنا دیا اور ایک ان کا بہت سینئر انگریزوں کا اس کا نام ہوتا تھا پیٹری پیٹری کر کے اور جو یہ کہتے ہیں نا کوم بنا دیا وہ کہتے ہیں جو ہم نے مقالف اور ہم نے ملکے ان کو کوم تو بنا دیا ہے اب یہ بالکل الالک ہونا شروع ہو گیا ان کی سوچ الالک ہونے شروع ہو گیا اور وہ کیا سوچتے تھے میں آپ کو پتہ یہ میں نہیں کہنا جو ان کو کہتے تھے نا کہ تم مہان ہو اور تم ہماری سیوہ کرو اور تمہیں ہم دیں گے اس کے اندر دو گروہوں کو شہید کیا گیا ایک گروہ ارجن اور گروہ تیگ بہد انہوں نے کہا ہے جو گروہ ارجن تھا وہ مرسنری تھا مرسنری کا کیا مطلب ہوتا ہے بھاڑے کی تلوار اور میں نے نہیں کہا یہ جو کہہ رہے نا کہ جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیل ہے وہ اپنی سیکرٹ لی ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے یہ سکھ کیا ہیں اور کہتے تھے جو گروہ تیگ بہد ہو رہے وہ ڈکوائٹ اور لوٹا رہے تو یہ تو وہ سوچتے تھے اور تمہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں جہاں جہاں بھئی تم مہان کوم ہو اور تھمپنا ڈھمکا انہی کے اوپر چڑھ دوڑو یہ تو ان کی اکل تھی سارے کی ساتھ تو یہ جو ہے سکھوں کا کیا تھا وہ بار بار الٹجا کر رہے تھے جو اکالی ڈالیا تاتھ خالصہ تھا یہ ایک two words کرتے تھے ایک historical importance کی ہم بڑی ہماری historical ہے اور ہم نے جو ہے انگریجو کا بہت ساتھ دیا ہوئی کی ہم نے وہ کیا کہتے exceptional contribution to the British crown سے کر کے یہ بات کہتے تھے تو ہمیں دادو کہ مطلب جیسے ہمارا 8% ہے تو ہمیں 16% دے دو یا 15% ہمیں 30% دے دو جو ہی مسلم لکھا تھا جتنی ان کی پرسنٹیج ہے اس سے ہمیں double پرسنٹیج دی دی آپ یہ دیکھو نا from where it starts کیونکہ 19 وہ جو first world war کے باد وہ تو انہوں نے خاص کر جاڑ چکو گی یہ تو 30% کی سینہ میں انہوں نے بھرتی کر دی تھی اس سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری سیوہ کیا ہمیں حصہ دو اور حصہ کیا تھا بار بار ہمیں حصہ ملہب ہماری بارہ پرسنٹ کر دیا جائے ہمیں پندرہ پرسنٹ کر دیا جائے جتنی ان کی پاپولیشن ہے and actually it is very fascinating جو انہوں نے مسلم لکھ کو کہا کی اصل میں مسلم لکھ کو چالیس پرسنٹ دے دو اور کیا کہتے 30% ہندووں کو دے دو 30% ہمیں دے دو سکھوں کو دے دو مطلب یہ جو تھی مسلم انہوں نے بھاگ جائے یہاں سے انہوں نے مسلم انہوں نے کہا کوئی ہندو سکھ کا فرق نہیں ہے تم ہمیں بیوکو بنا رہے ہو اور ہم 50% تم ہمیں minority میں ڈالنا چاہتے ہو actually if you look at this کی from where they start after it comes جیسے وہ ہوتا ہے نا montego kemsford reform جو بھی آپ کی مسلم لکھے ہیں پھر وہ آ گیا crips mission آ گیا پھر سارا کا سارا آ گیا آپ اس time سارے کے سارے خالی دل کی دیکھو بس ان کی جو تھی مسلمانوں کی تھی وہ 25 سے 50 کرنا جاتے دیں یہ 15 سے 30 کرنا جاتے دیں باقی آپ کالی دل ہٹا کے وہاں پہ مسلم لکھ کر دو word to word آپ مجھے کوئی بتاؤ نہ رہا میں آپ کو یہ کسی نے ریسرچ نہیں کیا ہوگا میں ایک پڑی کمال کی کتاب ہے اس کا نام ہے سکھ سیپریٹیزم بائی راجیف کپور اور میں کہتا ہوں وہ اصل میں وہ جب بندہ تھا وہ اپنی آکسورڈ میں ریسرچ کر رہا تھا اس time یہ 84 کچھ ہوا نہیں تھا but he was doing ریسرچ on these things اس نے اپنی ریسرچ جب یہ ہوا بھی نہیں تھا اس نے کہتا یہ ہوگا کیونکہ یہ اکالی پولٹیکس 1920 سے شروع ہو چکی تھی ہم ہمیشہ وکٹم ہیں ہمیں حصہ دو ہمارا دھرم خطر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ نے گھٹی پڑھا دی تو بس اس کی آپ کی وہی دائرہ پنجاب کو کہتے ہیں یہ سکھا کلاہ بنانا ہے یہ ساری they are basically muslim اور جو یہ کہتے ہیں نا actually it is actually a very you know history has a lot of what ifs کہ اگر انڈیا ڈیوائیڈ نہ ہوتا actually this is the best example you can find کہ انڈیا ڈیوائیڈ نہ ہوتا تو کیا ہوتا جو یہ communal award اور یہ دو کو مہی نظریہ ہو گیا تھا یہ تو سکھوں کا یہ تو دو پرسنٹ ہیں اور ہمارا تو مطلب کوئی مطلب جیسے روٹی بیٹی کا رشتہ ہے تو اتنا انہوں نے درندگی فیلا دی ایٹیز کے اندر تو کیا ہوتا پھر 98 actually you know اور آپ کو بتاؤ ہوں انڈیا ان کو دے دیا اس کے اوپر بھی کیونکہ جو ہندو کہتے تھے ہمارا برابر کا ہماری کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی ان پہ ہمارا برابر کا حق ہے گردوارے کی definition بھی کوئی گردوارے کا پتھا نہیں سکیا سکھ کیا سکھ definition ہونی چھو ہونی کیونکہ کوئی تھا نہیں سکھ سکھ ہمارا سسٹم پنجابی ہندو بھی اتھنی ستہ رکھتے تے اور سکھ بھی مندروں میں جاتے پتت کیا یہ کہتے یہ ورڈی کوئی نہیں ہوتا اچھا ہو گیا ہے اس کی کیا definition ہونی چیئے سکھ ایمی جس ایمی فیس نیتی ان ایمی نیتی موس اوورلوک چیپٹر اف ہیسٹری دی ایمی شوید سکھ 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 ایمی سکھ 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 پورا پورا اسی طرح سکھ سکھ اور ان کو بہت شاک تھا مجھے موسی تارا سنگ وغیرہ جب ہوا تھا تو وہ تو مسلم لیگ سے ایک وقت کو مول بھاو کر رہے تھے لیکن بعد میں جب انہیں لگا کہ یہ گل بڑ ہو جائے گا تب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان میں نہیں جائیں گے ہم ہندوستان میں جائیں گے اصل میں جو پہلی بات آئی یہ جو مسلم لیگ کا آگیا تا 40 میں تو یہ گھور آگئے کیونکہ ان کا تھا کہ 1944 میں راجہ کو پالی چاری تھے جب یہ ہوا نا یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی جیسے وار کے بعد ہم آزاد ہو جائے تو تم ہماری سپورٹ دو کیونکہ مسلم لیگ تو کہتی ہمارا تم سے کیا لینا دینا آپ دیکھو اگزیکٹ سیم جا اکالیوں نے بھی اپنا کہہ دیا کہ ہمارے تم گردواروں میں ہماری سپورٹ کرو جب انہوں نے گردواروں پہ قبضہ کیا بریٹیج گورنمنٹ مان گردواروں پہ جب انہوں نے پتہ نہیں گرو کا با کوئی لگا دیا ایسے انہوں نے انہوں بھی سارا قبضہ تھا کہ انہوں نے جب انہوں کو بیٹے سے جیت گئے تو انہوں نے کہا تم نے ہماری آزادی کی پہلی لڑائی جیت لیا ایسے گاندھی جی نے چٹھی جکھے لکھ اور بھلگل مول مہاب کرتے دیا کالی اچھا آپ ہمارے نون کوپریشن میں ہمارا ساتھ چاہتے ہو گاندھی جی تو اٹھ چلو بھی سارے اور وہ بس ورڈ پلے ہوتا تھا کوئی نون کوپریشن کچھ نہیں ہوتا تھا آپ یہ دیکھو جیسے ان کے کمیونل یہ تھا ان کی بیسیکلی تھی کہ مسلمان ہم پہ حابی نہ ہو جائیں تو پہلے یہ کہتے تھے ہمیں کمیونل اوارڈ دے دو پھر یہ کہتے تھے جو ہم پنجابی سوبہ آزاد پنجاب چاہتے ہیں یہ کوئی خالستانی بکواس کرتے ہیں آپ آزاد پنجاب کی اگر ان کی دیکھو تو تارہ سنگ کہہ رہا اچھے اور میں آپ کو بتاؤ جو ہمیں آزادی ملی تو کونسٹیٹویٹ اسمبلی تھی یہ جو کہتے ہیں پنجابی سوبہ اور یہ جو کھتے ہیں لینگویج کے ساب سے پلکل جھوٹ بات ہے آپ جو کونسٹیٹویٹ اسمبلی کو کالیوں نے چٹھی لکھی انہوں نے بیسیکلی کہا کہ یہ ہوتے تھے پچیس پرسنٹ جو پنجاب بنا آزادی کے بعد یہ ہوتے تھے پچیس پرسنٹ یہ 29% ایسے کر کے کچھ یہ کہتے ہمیں پچاس پرسنٹ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن دو کیونکہ کی سوچ ہوئی تھی یا یہ کہتے تھے ہمیں دو اور چالیس پرسنٹ گورنمنٹ سرویسز دو اور اگر یہ نہیں دو گے تو ہمیں ایک سٹیٹ بنا دو جس کے اندر سکھ میجورٹی ہو تو یہ جب ہمارا سمویدان آیا بھی نہیں تھا I think this is 1948 اور یہ جو کہتے نا پنجابی صبح میں یہ کسی نے پڑھا ہی نہیں وہ ایک ہے بک اپنی ہوگی اکالیز نیئر کی کتاب ہے اکالیز پاسٹ پیزن پیزن آو ساری گولاٹی کی کتاب ہے اس کے اندر آپ اگر ماسٹر تارہ سنگھ کی سپیچز پڑھ ہوئے تو آپ کی آواز آرہی 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 وہ تارہ سنگھ نے تو اپنی زبان پر ایک بار نہیں پچاس بار کہہ بس سکھ مجورٹی سٹیٹ بنانے کے لئے وہ تو کہتا کہ اگر اپنے پوری انڈیا میں پنجابی لاغو کر دی ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ تو بار 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 یہ کہہ رہے تھے سکھ مجورٹی ہو جس میں ہم اپنا کلچر کر سکھے مسلمان کا تھا ہمیں نورت تو ورد there is no difference between اکالیز and مسلم league and we suffer more we have institutionalized sdpc جو سب سے بڑا کلانکہ ہمارے ہو but again you know that is another it is سنجری ایک الگ سے رکھتے ہیں بکوز اس کے اوپر میں نے تھوڑی رسیٹس کی اور یہ کسی کو نہیں پتا میرے سا سب سے جی 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 آپ 1947 کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اصل میں مین تو تھا جو جیسے یہ اپنا بن گیا انہوں نے پنجابی صبح کی چلا دی اور اس کا بیسیکل یہ تھا کی اب دیکھو یہ کتنی بی کھ ہم پنجابی لاؤگو کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ساری جھوٹ بات تھی کوئی پنجابی جبی کا کچھ نہیں تھا یہ اب دیکھو جیسے ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے تھے جب British نے پنجابی صبح بنایا ہے اس ٹرم تو مردو بول رہے تھے اب جو پہلا جو جس نی ایکشلی سنجھ جی sorry to digress میں آپ کو ایک فائنگ بتاتا ہوں شکھ طرم کا پنجاب سے کچھ لینا دینا ہے آپ اگر پنجاب کو historical definition میں دیکھو نا تو اس کو کہتے تے سبت سندhu اس اس کے بعد آپ کو اتر پت یہ آپ کہتے مدر دیش ہو گیا گرو گوبین سنجھ جی نے بھی یہ جو پنجاب ہے نا یہ آتا ہے دیکھو یہ تو ہی بھی فارسی ورگ آب مطلب ہوتا ہے پانی جیسے آب وہاں گیا مطلب air اور پنج فارسی میں بھی پنج کو پانج کہتے ہیں تو یہ مغلوں کے ٹائم میں پنج تھا اور جو نیچے کا پنج ہے جو ہمارا سارا یہ سرہند وہ ڈسٹرکٹ ہوتا تھا ڈلی کے اندر یہ تو وارش شاہ نے لکھی میرے خیال اور وہ گروہ کے ٹائم کا 17th اور 18th سنچری جو وہ بتاتا ہے کہ اوپر افغانہ ایریا اور نیچے جو ڈلی کے بیچ میں ایک سپیشل ہے اور یہ جو دعاب ہیں پنج بیچ میں اتنے سارے دعاب ہیں یہ وارش شاہ سے آتا ہے تو گروہ گوبین سنگھ جب مدر دیش کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد مادر مسانسکرط میں مادر اس کے بعد آپ دیکھو جو گروہ گوبین سنگھ جی کے ڈیڑھ سو ٹائم ہے اس کے اندر بہت ساری کتاب یں سورس پرچین پانت پرکاش بھائی رفن سنگھ بھنگ جس نے سارے جو سورس اس کو لے کتاب لکھی تو گروہ نے کہا ہمارا خالصہ بن گیا بتاؤ تمہیں کان جگیرے چاہیئے انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا تو مطلب تمہیں east میں جانا ہے west میں جانا تو وہ سنگھ جی وہ تو جا رہے واران نسی آسام bangladesh وہ تو east میں جی رہے ہیں ہمارے کوئی چھوٹی سوچ ہی نہیں تھی پوری انڈیا کا سوچ تھا اور مطلب اتنا فیلاف تھا confidence تھا یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بکواس بنا کے رکھ دی اب جو پنجابی تھی پاکستان کے ساتھ جوڑ لے پنجاب کو تو آپ کیا کہ گرم مکھی میں لکھنا شروع کر دو آپ ایکچلی if you check from مہاراج رنجی سنگھ time to the British جو ہندو مہاراج رنجی سنگھ کے time میں چار گنا ہوتے تھے سکھوں سے ہندو اس کے بعد جب انگریج نے انسینٹیوائز کیا کہ ہندو ہونے نقصان ہی نقصان ہے اور سکھ ہونے میں الگ کوم ہونے سے تمہیں جمین یں مل جائیں گی تمہاری آرمی میں ہو جائے گی تو فائدہ ہوگا تو وہ چار گھٹ ہو گیا ڈھائی تین پرسنٹ جو پنجاب جو تھا اب یہ بات ہے بھئی پنجاب بول رہا تم ایک منورٹی کیسے انسیسٹ کر سکتے ہو گرموکی میں لکھ دے تو وہ ہی پنجاب ہے جو گرموکی تھی تو ریلیجیس پرپس کے لئے یوز ہوتی تھی بھئی اب یہ جو سرسا اس سے نہیں لکھی گئی پنجاب ہونے اس سے کیا مطلب ہے تو یہ تھا کی یہ بیسی کلی ایک تھی بنانا چاہتے اور یہ جو اپنا تارہ سنگھ نے ایک بار 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 دیا کہ ہندر کی بات تو یہ ہی ہمیں ایک سیکھ مجورٹی سٹیٹ کرنی ہے اور یہ جو انہوں نے سوچ ڈالی ہو تھی کمیونل اوارٹس کی اس کا تھا اور یہ سب سے بڑی گلتی تھی یہ کیا کہتے پنجاب سٹیٹ کر کے ریلیجس اتھنک لائن اچھا میں آپ کو ایک سنجری بات ہوں یہ تو انہوں نے شور مچا دیا کیونکہ انہوں پنجابی صبح تو تب سے شروع ہو گیا جب یہ بٹا تو یہ بار بار کرتے تھے ہمارے پوائنٹ کر دیا کہ بتاؤ کوئی کالی ایویڈنس لے نہیں گیا ان کو بھی بتا کوئی بید باب نہیں ہو رہا بھئی ان کا بس یہ تھا ایک کمیونیل پولیٹکس کھلنی ہے مسلم لیگ والی اور میں آپ سی سوال پوچھتا ہوں میں دلی سے ہوں ساٹھ پرسنٹ ہے سکھ دو پرسنٹ یا جیرو پرسنٹ ہے وہاں پہ زیادہ ہونا چیئے کی جہاں پہ ساٹھ پرسنٹ ہے وہاں پہ ہونا چیئے اگر کوئی بلاس فیمی کرنا جاتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ وہاں پہ کرنا جاتا ہے جہاں پہ ایک پرسنٹ سکھ ہے کی دو پرسنٹ سکھ تھا انہوں نے جیسے قبضہ لینا تھا تو اصل میں جو پنجاب یہ پرسنٹ سٹیٹ ہوتی تھی اور ایک پرسنٹ سٹیٹ ہوتی تھی نابا جو سارے اکالیوں کو سپورٹ کرنے والا تھا نا کہ سکھ میری جیج جا کے بنا نابے سے یہ کوئی پبلک سپورٹ نہیں تھی نابے کا جو تھا یا کالیوں کو سپورٹ یہ سب سے بڑا تھا انہوں نے نابے کو ایک اس کی پٹیالے سے لڑائی تھی کر دیا اس کے پیچھے انہوں نے پتہ نہیں دھرتی آسمان ایک کر دیا اس time بھی انگریج ان کو بھگانے گیا اس سال سے ان کی بکواس ہیں کہ بلاس میں گھر کے لوگوں کے ایموشن کر دو اور مطلب حلال حلال کر دو یہی کام یہ کر سکتے ہیں نلائک سال باشا پر نہیں گسا موت آتا ہے اب یہ پھر آگے بات بڑتی ہے پنجابی صوبہ ہوتا ہے پنجابی صوبے کے بعد یہی والی بات ہے نا کہ آپ جتنا ہی اس طرح کے لوگوں کا تشتی کرن کریں گے اس سے کوئی حل نہیں نکلنے والا اس سے استثتیاں اور وکٹ ہوتی ہیں اور وہ استثتی پھر بعد میں جا کے آپ کو بندرہ والے کے روپ میں دیکھتی ہے اور اس سمیں ہندو وں کے اوپر ایک کہر وہاں پہ کیونکہ یہ چاہتے ان کی چودرہ اٹر ہے اس کی نیرو سے نیرو 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 سی نیرو ڈیمیری شن کری جاتے ہے کہ وہ پہلے کیز داریو اس نے یہ نہ ہو وہ نہ ہو سارے سکھوں کو منورٹی کو کر دو جب ان کو vote لینے ہوتے ہیں اور یہ کالی دل دونوں پہ کابیز ہے اس جی پی سی بھی کابیز ہے اور پولیٹکس میں بھی اس ٹھین تو نہیں کہتے کہ جس کی داڑی کٹی ہوئی وہ سکھ نہیں ہیں اگر وہی بات اگر یہ پولیٹکس میں کہ یہ اتنی کنسیوز لوگ ہیں میں کہتا ہوں چلو تمہاری جو definition of سکھ ہے ٹھیک ہے تم اس کو implement کر دیں گے تو 10% بھی نہیں رہ جائیں گے میں یہ بتا رہا رہا یہ جو انگریزوں کے زمانے سے 19 سے چلا آرہا ہے اس ٹیم یہ چاہتے تھے maximum to maximum سکھ پوپلیشن یہ ڈیفائن کی جائے کیونکہ جتنا جتنی بڑی پوپلیشن دکھائیں گے اتنا بڑا ان کو کوٹا مل جائے گا اس ٹیم کہتے تے نانک پنتی بھی سکھ ہیں سہیداری بھی سکھ ہیں جو ہسارے جو سکھ ہیں جو اپنے آپ کو سکھ ہے اگر مانو گردوارے پر کبجہ کرنا ہے تو نا بھائی جو اپنے آپ کو کہے کی اور گردوارے ایکچولی ساری لکھی جاتی تھی برہج کے اندر اور آپ سارے جیسے سماد ہے اس کے اوپر گریش بنے ہوئے تو ان کا تو بہت کہتے اپنا وستار تھا اور ڈاغما تو تھا ہی نہیں آپ کبھی بھی ایک ریلیجن کو ڈاغما بنا دوگے نا تو آپ کو that is actually right you would always بھی under insecurity because time keeps on changing تو آپ کا جو ڈاغما ہے that with time will become more and more irrelevant تو یہ islamist کی بھی problem ہے انہوں نے ایک ڈاغما بنا لیا اس لئے جو ان کی shrillness ہے that is not actually strength that is actually brittle brittleness so کوئی بھی جو آج حالے لیا حالے لیا چل رہا تو اس میں سے کتنے نکل گئے اس میں سنجی جی سکندر بھی دیکھو کیوں نہ نکل جیا مجھے بتاؤ اس کو انہوں نے ایک ملائیت بنا دیا بلکل مذہب کو جس میں نہ سانس لینے کی کسی کے ہاتھ کار دیتے ہیں کسی بیت بھی جیسی جو انہوں نے پاکستان بنایا ہوا ہے دلکل وہ انہوں نے آف لاغو کر دیا تو جہاں بندے کو انسان کو سانس لینے کی جگہ ملے وہ باگ جاتا ہے آپ یہ دیکھو نا کی ڈیری کتنے ہیں وہ بیسیکل اور یہ سارے وہ وہاں سے چھوڑ کے جانا جاتے ہیں آپ یہ دیکھو جو ڈرگز میں جا رہے ہیں پنجاب کے اندر پنجاب کے بارڈر پنجاب ہریانہ میں تو ہریانہ میں ہریانہ میری عمر ہے سہتے ساتھ سنجھے جی میں اپنی جوانی میں دیکھتا تھا پنجاب نمبر ون سپورٹس میں ہوتا تھا آج ہریانہ جس کا تم نے پانی بھی چوری کر لیا جو چھوٹا دیش تھا جس سارا کچھ تم سے کم ملا آج ہریانہ انٹرنیش پچاس پرسن میڈل لے کے آرہ آرہ سیکنڈ سیکنڈ بندہ کوئی بھاگ سکتا ہے وہ کوئی کنیڈا بھاگ سکتا ہے کوئی اپنا نشوں میں بھاگ سکتا ہے کوئی دیروں میں بھاگ سکتا ہے کوئی جا کرسٹینیٹی ہے میں تو کہتا ہوں آپ اپنا ریلیجن چلو آپ کی دیکھو کتنی فالونگ ہو جائے گی وہ چاہتے ہیں کوئی بندہ شروع کرے وہ کہے ہم ان سے چھوڑکارا کرو اور جس بیڑیے سے چھوڑکارا بھی تھا دوبارہ چھنگل میں چلے جاؤ ماں پر سانس لینا مشکل ہے تو آپ ایکچولی ایم سٹونٹ اکنومکس آپ یہ کہہ رہے کہ مجھے بتاؤ حریانہ میں کیوں نہیں ہو رہا یہ پنجاب میں کیوں رہا ہے جب تک آپ کو ایڈریس نہیں کرو گی یہ کوئی ریلیجن نہیں یہ ایک کلٹ بن چکا ہے جس کے اندر سانس لینے کی ازادی ہے جو پاکستان کے اندر حالات ہے وہ یہ یہ کر رہے ہیں تو بند کیوں نہ بھاگے میں تو ان کو کوئی گلت نہیں مات اپنے آج کا جو ہمارا وشہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی چرچہ کر لیں ابھی تو اس کا background اپنے ڈسکس کر لیا اس کے اوپر آ جاتے کہ 1980 اور اس کے لگاتار جو 90 90 وشہ کر وہ پورا جو پیریڈ ہے اس میں ہندو کی کیا اسططی تھی پنجاب میں اسنج جی یہ دیکھو جو اصل میں ہوا نا آپ یہ دیکھو کہ 78 سے نرنکاریو کے خلاف شروع ہوتا ہے اور basically ان کا کیا نیریٹیو ہے ایک تو ہوا بلو سٹار ایک کہتے دلی کے دنگے اس کی وجہ سے مل تنسی ہوگئی یا جو ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی بلو سٹار سے پہلے بندران والا کیا کیا واپ انہوں نے جو آپ اصل میں ایک تو ہے nights of falsehood kps گل کی کتاب ہے اور وہ جو اس کے میں سارے facts چیک کی ہوں وہ کتاب out of print ہے بٹ آپ کو online مل جائے ساؤ اسیا terrorism portal پہ تو that actually gives a pretty اور میں بتا رہو جیسے Canada کے journalist ہے ایک پرانا journalist تھا جس پورا دل ٹوٹ گیا اس نے لکھنا بند کر دیا but terry مولیس wrote for the longest but the person who wrote the first and he is a what is actually very interesting جو ایک satish jacob ہے he is christian but he speaks Punjabi تو اس کا آپ na یہ satish jacob کا on bindran والے with وہ کیا نام ہے and their extreme left people they hate bjb and right so وہ کچھ نہیں وہ خود بتاتا ہے کہ subramaniam swami تو بولتا تھا اپنی hindi اور جو بھنڈرا والا بولتا تھا وہ to بولتا تھا جٹ باشا تو وہ ایک بار گیا subramaniam swami تو اس کو بلا لیا satish jacob کو کہ تو translate کر کیا بات ہو رہی تو subramaniam swami جیسے کہتا سنت ji دیکھو اندر اگر تو بجور گیا ہم جوان لوگ ہم پنجاب کا مسئلہ کیوں نہیں سن جاتے بھنڈرا والا آگے سے کیا جواب دیتا ہے اید ایک کو solution ہے اس کا ایک solution ہے سارے پنجتوں کو مار دو اور وہ جو translate کیا جس کے پاس سوامی کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میں نے twitter مارٹیڈم تھا یہ جو بات ہے یہ بات ٹھیک ہے جو نہیں ہونا چاہی تھا بڈ اس کے اندر بھی کئی facts observe کیا ہوئے اور اندین گورنمنٹ پٹنی کرتی اصل میں جو تھا تین جون کو انہوں نے دوبارہ سے اتنے 84 میں ساری قطعہ شروع ہوگی تھی انہوں نے دوبارہ فائیڈ سور فیڈم کر کے ایسے بھنڈرہ والے کی سپیچ سٹانسنیٹ کی ہوئے بھنڈرہ والے کی سپیچ میں دو جون کو ایم ایک خیال اس نے دو جون کو بھنڈرہ والا کہہ رہا ہے کہ پنجاب کے ہندو کو ٹوپی والوں کو ساروں کو قتل کر دو مسلمانوں کو یہ تو انہوں نے ساری قتل اگرت انہوں نے وہاں سے شروع کی اب یہ دیکھیں جیسے ڈلی کے اندر ہوا اب یہ ہو گیا جو پنجاب کا پورا ٹیررزم ہے اس کے اندر دیکھو ہو گیا 22,000 لوگ مرے ٹھیک 22,000 میں 10% پلس والے مرے ٹھیک اب جو یہ کہتے اپنا بیٹھ کے کچھ کچھ it's very easy to think in abstract concepts but مانو آپ طالیبان سے جا کے لڑنا ہے تو آپ اس کو میجیسٹویٹ کے پاس لے جاؤگے آپ کئی سیویل وار ہوئی کی اپنا مانو افغانستان میں ہو رہی ہے یا اپنا یہ کولمبیا میں ہو رہی ہے یا وہاں مرے ہیں اس کے بعد 45% ملیٹنٹ مرے ہیں 35% ملیٹنٹ مرے ہیں اور 45% اپنے ملیٹنٹ ایسی ان میں 10% ملیٹنٹ ملیٹنٹ مرے اپنے وارڈی اسے سیویلین مرے نہیں سیویلین زیادہ مرے ملیٹنٹ مرے آپ نے بتایا 35% ملیٹنٹ مرے 10% پولیس والے مرے تو 35% 45% ہو گیا باقی 45% نہیں 40% میں گلتی کر گیا تو 40% مرے 10% پولیس والے مرے 40% اپنے مرے ملیٹنٹ اور 50% مرے سیویلین اب اس کو کیا ہرڈسن کی بھی ریپورٹ مطلب جو 20,000 لوگ مرے تھے انہوں نے کہتی 60% سکھ تھے اور 60% سکھ مر گئے یہ انہوں نے ہرڈسن کی ریپورٹ جو ٹیرریسٹ مرا وہ سارے سارے سکھ تھے ہندو نے کسی نے بندوق نہیں اٹھائی تھی جو ہندو مرے ہیں وہ سیویلین مرے ہیں وہ سارے سیویلین میں ہوئے اگر آپ اسی سا سے دیکھو تو 2 thirds of the population even though they were about one third of the population 2 third of the civilian ہے اس ٹیم دیکھو پنجاب کی population ہوتی تھی about 20 million right تو آپ اگر دیکھو میں 71 سے 81 81 سے 91 ڈھائی پرسنٹ ہندو population کم ہوگی پنجاب کی اگر آپ ڈھائی پرسنٹ کو 20 million سے لے کے کرو 5 لاکھ ہندو پنجاب سے نکلا exodus اور بتاؤ مجھے پوری انڈیا میں سے تو 5 لاکھ ہندو پنجاب سے نکلا ہے اس کے کوئی ڈیٹا بیٹا نہیں تھا بٹ یہ جو تھا ہندو population drop ہوگی اور اب یہ کہتے ہیں جی دیکھو وہ جو انہوں نے کینیڈا میں بے اگراؤ کو پلین میں مار دیا اور ان جانور کی کی سوچ ہے بات ٹھیک ہے اس کو مکرمہ نہیں کیا جا سکتا ہے جی باگڑی بیوی وہ پہ کہتے ہیں کہ صرف 300 مرے اگر دوسرا بم بھی پھڑ جاتا دوسری طرف 500 مرتے تو ان ہندو کو پتہ لگتا کی سکھ کیا چیز ہیں کی خالستان کی چیز یہ جانور کی سوچ تو اچھا وہاں پہ تو یہ جو تم نے کیا ہوئے بم کیا ہوئے انہوں نے تو سارے تیریس گردواروں میں رکھے ہوئے آپ یہ دیکھو جو یہ کہتے نا کی کسی کو کہتے 84 کے پرگرام ہوا کسی کو 90% کینیڈا کے تھے کینیڈیان تیزنز تھے اور اس میں سب میجارٹی سکھ تھے نہیں سکھ نہیں دے اصل میں یہ بھی جو ہے نا یہ جو تھا 33 سکھ تھے 10% سکھ تھے اور ایکچلی اصل میں وہ تھا that should have been at least because if you look at it سکھ پوپلیشن is almost half of انڈیان پوپلیشن تو اس حساب سے 330 لوگ مر گئے ملہب مرنے چاہیے تھے but اس ٹائم سارے خالستانی گردواروں میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کوٹ کا ریکارڈ ہے تو وہ جو کئی سکھ گلتی سے چڑھ گئے یا وہ خالستانی نہیں تھے وہ مر گئے تو اس میں 329 میں 33 سکھ تھے جب اندرہ گاندی کی ڈیتھ ہوئی نا تو ایک وہ اس کا نام تھا بریٹس ٹینل ہے وہ ڈالا بھی تھا اپنے سیوہ کے اکاؤنٹ سے میں آپ کو دوارہ دکھا دوں گا دیں کوئی دنگا شروع نہیں ہوا تھا اندرہ گاندی کی ڈیتھ ہو جاتی خون مہینوے یہ جو کہتے ہیں وہ جو دیکھو خالستانی نے بم کیا ساری انویسٹیگیشن تھی وہ تو گردوار میں سروپے مل رہے ہیں آج اگر یہ اس کا اُلٹا کیا جائے جنہوں نے یہ جو اپنا تھا ہم سجن کمار کی فوٹو مندل میں لگانا شروع جائے سکھوں کو کیسا لگے اور جو یہ کہتے سکھوں کو انصاف نہیں ملا اور یہ نہیں ملا بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کمار کے علاوہ کسی کو سجا نہیں ملی بھائی آپ یہ دیکھو اس ٹیم جن جن بندوں کا نام آیا دھرند شاستری کا آیا لل ماکن کا آیا جا کے گولیاں مار دی ایک سال کے اندر اندر تو جس بندے کو تم نے جان سے مار دیا اس بندے کو کیا سجا دی بھائی آپ دیکھو نا جو میں اصل میں ایم ڈیلی اور میں تو جن جن بندوں کا نام تھا کمال نات کا مجھے جیسے جو تھا کئی جیسے جیسے موڈی کا بھی نام لگا دیا تو کئی بار کیا ہوتا ہے میں کمال نات کا نہیں کہہ رہا کمال نات بیٹ ایک کئی بار ایسا بھی کر دیتے ہیں اور یہ بات جا کے اس نے بھی کہ تھی اپنا امریندر سنگھ نے بھی کہ جب شروع میں گیا میں سکھ وہ جو کسی نے جگدی شٹیٹلر کا نام نہیں لیا تو چلی اب کمال نات کا مجھے ایسی اتنا نہیں بتا بٹ اب یہ جو تھا اس کے بات آپ کو پتا ہے کہ یہ 84 میں ہوا 85 میں جا کے اپنا انہوں نے کیا کہتے transistor bump پھوڑے اور transistor bump بھی سنجی جی اس کے اوپر بھی ہم کریں گی کہ دلی رائٹس ہوئے کیسے یہ بھی جو تھے کیونکہ اصل میں یہ جو I ہم سکھ ہیں سارے پریوار سکھ ہیں ہم میں سے مرا کیوں نہیں وہ میرے گھر والے کہتے تو پاکل آدمی یہ کیسے سوال ہوا بھائی دو میرے فادر مرتے مرتے بچ گئے باقی تو اصل میں جو تھا جو main killings ہوئی ہیں ترانس ایریا میں ریس سٹل ریس اتنی main killing نہیں ہوئی so that is also we have to study جو ٹرانس ٹرم بھوڑے گئے یہ کسی نے دیان نہیں دی تو انہوں نے اس میں 80 سے زیادہ بندے مر گئے تو یہ تو میں آپ کو بتاؤ اب یہ کہتے ہے جن دو بندوں جنہوں نے اندرہ گاندی کے لئے جن کو فاسی چھڑی ایک تیسرے بندہ بھی تھا اس کو چھوڑ دیا دا یہ جن جب فاسی چھڑی آپ کو پتہ انہوں نے اپنا فیروز فیروزپور بٹالا ترن ترن انہوں نے دس ہندو کو جا کے فاسی چڑھا دیا پیڑ کے اوپر گریب جن کو کوئی لینا دینا نہیں تو بھائی انہوں نے مطلب کتو اگرت کی اب یہ جو بار بار کہتے بھند رہا ہوں والا یہ فلا آپ یہ سوچو میرے سے ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا ہے گرو نانک سے لے 500 سال کا اتحاس ہے ٹھیک ہے اس 400 سال میں کوئی ہندو سکھا کوئی یہ ملوترا تھا تو آپ یہ دیکھو انہوں نے اگر آپ کوئی problem کو address کرنا تو آپ کوئی problem آئی کہ سی تم نے آگ لگائی اور اس آگ میں کیا ہوا کہ یہاں پہ دلی کے اندر بہت ظلم ہوا اس کو پروگرام ہوا اور اس کے بعد وہ تو تم پنجاب کہتے جو پولیس ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے آپ دیکھو 1992 رودھرپور آپ کر لو انہوں نے جا کے کیا وہاں پہ مبارت رمائن دیکھ رہے ہیں وہاں یوپی کا کچھ لینا دینا نہیں تھا وہاں پہ بم بھوڑ دیا اس کے بعد hospital جا رہے تھے بھوڑ دیا اس میں پتہ نہیں 140 لوگ مر گئے 40 مر میرے 140 گھٹ انہوں نے تو حملے 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 اچھا میں آپ کو جاتا ہوں یہ جو کہتے نا انہوں نے 1987 میں اور میرے پاس اس کا poster بھی ہے وہ میں صحیح ٹائم پر release کروں گا انہوں نے اپنا سماج صدھار ابھیان چلایا تھا 19 اب یہ سارے بھول گئے اس ابھیان کے اندر کیا لکھا ہو ہے کہ جو رادہ سوامی کے ڈیرے پہ جو میٹ کھائے گا جو شراب پیے گا اس کو جندہ جلا دیں گے ہر سکول میں پتہ نہیں وہ کیسری ڈالنا اگزامپل یہ کتنے جھوٹے بندے ہیں اب آپ نے ایک نام سنو ہوگا روی سنگ خال سایڈ اس نے ایک ٹویٹر پہ جھوٹ لکھا کہ جو انڈیا کی پولیس نے آکے سکھوں کی لڑکیوں کو نکال کے گھر والوں کے سامنے ریپ کر دی اور اس کو کوئی بندہ آدھ بھی جند آپ رمیش ونائک انڈیا ریپ سیکھ گوگل کرو آپ کو ریپورٹ مل جائے اور ریپورٹ آ جائے اس میں کوئی اپنین نہیں انہوں نے ایک ایک جا 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 کے لوگوں سے پوچھا یہ سارے کے سارے ریٹ انہوں نے کیا کوئی بھی ریپورٹ ایمینیسٹی انٹرنیشنل وہ کہہ کہ پولیس نے ظلم کیے پولیس نے پیسے لے لئے کسی نے نہیں اور آپ کوئی بھی ریپورٹ پڑھو سارے کے سارے ریپ ملیٹنٹس نہیں کیا ہوئے جو پہ تھا پرم جی سنگ جات تھا گرنالک دیو یونیورسٹی تیررزم ختم ہی ایسے ہوا کیونکہ یہ سب سے پہلے چڑھے نرنکاریوں کے اوپر پھر انہیں ہندوؤں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا جب انہوں نے جات سکھوں کی بیٹیوں کے اوپر کیا تو یہ جٹسک ورسل جٹسک فائٹ بن گی اور بھنڈرانوالا کا بھتیجہ جو وہاں سے بنا ہوا دا ان دونوں نے پنجاب پولیس ہوتی ہے اب پنجاب میں 55% سکھ تھے پر پولیس میں 60% دیں اگر کسی نے کیا تو پنجاب پولیس نے کیا نا اور سکھوں نے اپنی نمبروں سے زیادہ کیا یہ کیا بات ہے بھٹ اس کو کوئی کہے تو یہ ماس ریپورٹ کر دیتے ہیں بس یہ جھوڑ پھلاتے ہیں سارے کے ظلم انہوں نہیں کیا ہوئے سب سے زیادہ جو ہے 1991 میں سب سے زیادہ ہوا تھا یہ بہت ایمپورٹن بات ہے آپ کی بات ٹھیک ہے 1991 میں ہوا سوال ہے 1991 میں ہوا کیوں ہوا اس لئے کیونکہ KPS گل کو نکال دیا تھا یہ جو آیا اپنا شروع اس نے 1988 میں ہوا Black Thunder 2 اور Black Thunder 2 میں یہ نہیں کہہ سکتے KPS گل نے یہ 1 1991 میں جو اپنا KPS گل کو پنجاب میں نہیں تھا اس کو DGP سے نکال دیا تا militants کی پہلی ڈیمان تھی کہ KPS گل کو نکال دو اور اس کا ہوا 1991 میں جیسے آپ 20,000 killings رہی پنجاب کے اندر تو 2 month 2 year period 90 and 91 that is the period in which 50% of the killings happened 10,000 killings happened in those 2 period اور ایک سال پانسو پولیس والے مر گئے تو جب یہ کہتے نا KPS گل بچھر تھا ڈیم کا دا او بھائی compare کر لو جب KPS گل آیا چلا گیا تب سب سب زیادہ killing ہو رہی تھی اور جب وہ آیا تو کلنگ بند ہوئی اور militants کی کم کلنگ ہوئی یہ تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں تو پتہ نہیں یہ کیا کیا اپنا جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور یہ سارا انہوں نے لگایا ہوئی جی آپ نے اچھے باتیں بتائیں لیکن ابھی جو یہ جس طرح سے پورا کا پورا ایک جٹ تسکھوں کا اندولان دکھائی پڑا یہ فارم مومنٹ اور اس کو ایک ترے سے اس کا بھی تشتی کلنگ کیا گیا تو اس سے آپ کو کہہ لگتا ہے باتیں جو بنیں گی یا بگڑیں گی میں سنجھے جی آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سکھ سیلیٹیزم وہ ایک بہت کمال کی کتاب ہے اور وہ میں اس پڑی آپ کو مدھا آجائے گا وہ کتاب پڑ کے اس میں وہ بتا رہا تھا تو راجیف کپور اپنی آکسورڈ کی تھیسز کر رہا تھا پی ایش ڈی اور اس نے اسی کی کتاب بنا دی اور یہ سیلیٹیزم پڑکت سیلیٹیزم یہ جو ہے نا آپ یہ دیکھو اس سمبڈیو ایٹیزم اس جس ورڈ تو ورڈ کیونکہ جو اکالیوں کی اکال نہیں بدلی ان کے نارے نہیں بدلے ان کے ٹیکٹکس نہیں بدلے اور یہ مسلم league والے ٹیکٹکس ہیں یہ exactly اسی میں یہی کر رہے تھے آپ جو یہ دو تین اگزامپل دوں گا اور یہ 1920s میں بھی یہی کام کر رہا تھے اب جیسے یہ جو کہتے ہے کہ 700 شہید ہوگے پولیس نے کس مارا بھئی ہم گرفتاریاں دیں گے اور میں نے آپ کو پتا ہے کوئی نہیں ہوتا تو پولیس کہتے اچھا پکڑا وہ تھوڑی دور لے جا کے چھوڑ دیا یا کہتے تم بس میں ہے ہم نے پیپر پہ دے دی گرفتاری تم خوش ہو جا گرفتاری ہو 129 CRPC کا پروسیجر ہوتا گرفتار کر کے چھوڑ دیا جاتا ایک بس میں جا رہے تھے اس بس کی ٹکر ہوگی ٹرین سے جو اکالی جا رہے تھے سرکار نے بس چلا دی سرکار نے بس کو پٹری پہ دھککا دی سرکار نے ٹرین چلا دی سرکار نے کیا کیا ہمارے گردوارا بنایا آج ترن ترن میں کئی چیز آپ کو وشواس نہیں ہوتی سنجھ جی گردوارا ٹکر سا ہے اگر دیکھو بھائی اگر گردوارا ترن ترن میں ٹکر میری بات مد مانیے گا کئی چیز اتنی وشواس نہیں ہوتا انہوں نے یہ کہتے اس ٹیم میں نے بتایا آج بھی کہا تا بتاؤ تمہارے کسان بل میں تمہیں کیا پریشانی ہے کوئی جواب نہیں اس ٹیم بھی کوئی جواب نہیں باتیں شروع کر دیتے تھے مطلب جیسے وہ جو ہے اپنا ہمیں ریلیجیس سٹی کا میرے یہ میرے سامنے ہی پڑی ہے اور اس کتاب کے لئے میں نے کتنے دکھے کہا میں بتا نہیں سکتا تو پہلے تو ایک پوری نیو ریسرچرز تھے گرنانک دیو یونیورسٹی کے اور انہوں نے فیل ریسرچ کی تیررزم کا بیگراؤن کیا تھا اور تیررزم تھا کیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سنجری آئی بھوڈ ناٹ بلیو میں بھوچککہ رہ گیا اتنی ہائی لیول کی فیل ریسرچ انڈیا میں کی اور پنجابی اصل میں یہ کیا تھے انہوں نے کیا کیا کی جیسے ملیٹنسی بھی تھی ماجہ ریجن کے اندر جیسے 5% جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہوتا تھا یا 5% پولیس ڈسٹرکٹ ہوتا 65% مردر یا جو بردی ہوتا وہ 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 ہوتا تھا ان مندوں نے جا پہ سب سی زیادہ ہوتا تھا انہوں نے چار پولیس ڈسٹرکٹ لیے مجیتہ تران تران فرید کوٹ امر سر ایسے کر کے چار لیے اس کے اندر ساتھ گاؤں لیے اور یہ سارے جو main terrorists تھے یہ انہی گاؤں سے آتے تھے ان گاؤں کے اندر جا کے کوئی بھی کرے آپ فیلڈ ریسرچ کرے آپ کیا کر سکتے ہو ان پروفیسور نے جن کا ستھکار تھا انہوں نے خود اپنے پیر چل کے 85 days فیلڈ ریسرچ کی 85 days کا مطلب اگر آپ پانچ ورکنگ ڈے لگاؤ چار مہینے سے جیادہ سبھے سے لے شام تا اور ایک ایک گاؤ میں جا کے انہوں نے لوگوں سے بات کی and I think they are a bit like harsh on KPIs that I disagree with but the field research is excellent اور اس کے اندر انہوں نے بتا جیسے کیا تھی بائیس سال اس کی فیملی کتنی تھی ایوریس سائنس چھے ایک کڑیج جمین کتنی تھی ساڑھے پانچ ایک ایک اس کے اندر پتا چلتا ہے اور کئی چیز بڑی انٹریس جیسے یہ ہے کہ آپ کسی بھی گاؤن میں جاؤ کوئی تو بات نہیں کرتا بڑ اگر آپ کے مان لو اتنے بڑے پروفیسر ہے تو ایوری بڑی سپیک truth to them جیسے کپی ایوریس نے آتما سمرپن کر دیا تو ایک جگہ یہ پنجابی بھی بھی وہ آتما سمرپن کی بات کر رہے تھے ایک تھانے میں تو وہ جو کہ رہا تھا اور جو نیچے لکھا تھا بلکل روڑ تھا تو اس نے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہو تو اس نے پھر بتاتی ہاں ہم کئی جگہ کیا کرتے دے کہ جیسے پنچر والا ہے اس کا نام لکھا آتما سمرپن کر آ دیا کہ ترسٹو کا منوبال تھوڑے so it is actually very very fair مل اب کئی چیزے تو جو انہوں نے نکالی انہوں نے نکالی اس کے اندر انہوں نے بتایا کی کیسے کیا تھا اب کئی چیزے بڑے interesting نکل کے آئے for example اس کے اندر نکل کے آیا کہ 95% جو تھے جنہوں نے سکولیگ نکرتم کی ہوئی تھی 25% جو تھے وہ انپڑ تھے اچھا ان سے پوچھا گیا کہ تیریسٹو تین سو تھے بہت تھے اور لوگوں سے پوچھا کی reason کیا تھا جوائن کرنے کا اب آپ کیسے ہوتے پولیس torture سے جوائن کر لیا ہوگا کتنے مندوں نے جوائن کیا پولیس طور سے 0.5% militant کی torture سے کتنا جوائن کیا 0.5% exactly equal اچھا پھر وہ کہتے کہ خالستان کے لئے جوائن کیا بندرہ والے کے لئے جوائن کیا دلی کے دنگوں کے لئے جوائن کیا یہ چار من reason ہے ان کا cumulative ملا کے total جن بندوں نے 10% اور جن بندوں نے سب سے بڑا reason تھا 40% شوکیا توڑ سے بھائی یہ تم نے کہ شستر نال مو پہ کیا سی مل جو تھا ہمارا مو پہ گیا تھا شستر کے ساتھ مل مجھے کے لئے جوائن کر لیا اور جو ان کے گاؤ والے سے پوچھا پوری ڈیٹیل بتا دی جو جو ٹیرریسٹ ہے ایک ایک چیز کئی بھی چیز میں نے اس کو تین جگہ سے چیک تی ایک بھی چیز گلت نہیں نکلی تو یہ پورے گاؤں کہتے ہیں کہ وہ بھنگڑ تھے بھنگڑ کا مطلب یہ نہیں کہ بھنگی تھے مطلب وہ بھانکا سی بھن کرتے تھے یہ انساروں کا background تھا انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ کہتے نہیں کوئی ریلیجیس سینٹیمنٹ ہٹ ہو گئے یا کچھ تھے انہوں نے کہ کچھ بھی نہیں it was all opportunistic criminality it is an excellent book very interesting finding is آپ ہمیں copies دیں آپ نے کون سے کتاب بتائی کیا نام اس سکھ سپر اس کی online available ہے پنج digital library پر وہ میرے پاس کتاب ہے وہ تو already ہے لنک دیکھ لیں گے اس کو بھی اب لگ گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا سوالوں پر میں درشکوں سے انروض کرتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے description میں جا کے ہمیں follow کر سکتے support کر سکتے اور subscribe آبشے کر لیں جو لوگ بھی دیکھ رہے سکھ سدھی باجوا سکھی سور whole humanity and not just جت سکھ totally corrupted سکھی by the way i am also a سنجی یہ بات ہمارے لئے کی ایک ہم بدماز سے لڑ رہے ہیں اور آپ بدماز کو مٹھائی گلا دیتے ہو تو ہمارے لئے لڑنا اور مشکل ہو گیا مضب آپ یہ سوچ اگر آپ جیسے ملہوں کو تشتیر کرتے تو اس کے اندر ایک جو جو جٹ سب سے ہے یہ انہوں نے پنجاب کی درطی بنجر کر دی ایک ارجنٹینہ میں جیسے کچھ نہیں گیا اس کی داڑی ہے پگڑی اس کو سوت ہے کہ پتہ نہیں کوئی راجہ ارجنٹینہ اس سے خوٹو کچھ آتے ہیں اس نے جورجیا کے اندر پنجابی جٹ چلے انہوں نے کتنی بڑی وہاں پہ کھیتی کر لی ہے وہاں پہ تو ہم تو سب سے لوگ ہیں اور یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں نہیں جائے 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 ہاں جی سنجے جی سکھ سکھ کیا مطلب ہے سکھ کام مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا جہاں پہ تو سارے بیٹھ چودری بیٹھ کہ جگہ کچھ پتہ ہی نہیں وہ ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر دے میں مجھاک میں کہ رہا ہوں ایسے وہ کہتے دے انپڑ جاٹ پڑھا لکھیا براپر اور پڑھا لکھیا جاٹ خدا براپر مطلب ان کو تو ساری جیجے پتہ بھائی ان کو تو کچھ پتہ ہی ہوتی ہمیلیٹی ہونی چیئے ایک کیوریوسٹی ہونی چیئے نا ان میں کیوریوسٹی ہے نا ہمیلیٹی ہے ملائیت بنا دیا جی next Harjinder Singh my elders used to tell me that it was mostly the Jutsics who controlled the Gurdwaras and led Sikhs to disaster and away from Hinduism the Sikhs of superiority but یہ to Haryana ki jato me bhi yupi jato me bhi y aap kohi bhi dikhou nuh joh present ho te hai to ye baat to aap kohi hai but kohi luthra puneet jih great point situation is very bad in uk youth are radicalized rooting from the gurdwaras they are scared to go against khalistani narrative ji so this is information for us I think we already know this pune number b I was in Delhi that day Sikhs went around Hindu shops and homes with mithai mar di tumari indra gandhi khao mithai kya karlogi tum right next day sanji to میں مر گئے. And actually, and I am the biggest critique of, یہ کمہ کور کا support نہیں کرتا. یہ جو left front ہے. ان کے بہت بڑے پاپ ہیں. انہوں نے بنگال کو تباہو برباد کر دیا. بنگال from the Mughal period was the richest province. It was not Punjab. From the Mughal period to when the British left, بنگال was the richest province. جو جوتی باسو تھا. جب اس کو پتا چلا اندرہ گاندی مر گئے. Tamil Nadu چھوڑ کے دلی جانے کے بجائے یہ West Bengal آ گیا. کہ میں سنبھال ہوں. تو West Bengal میں ایک بھی سکھ نہیں بنا. تو جی وہ جس کی سچ ہے, وہ بولنا چاہیے. Okay. Next. Punjab Sikh youth Ashoka Great. Punjab Sikh youth these days are now being fooled by Sikh supermists like Ravi Singh and Kanada Dream. ازل میں یہ نا پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھو اگر آپ ایک pump کر دو گے. آپ سب سے superior ہوں. right. اگر آپ دیکھو کہ آس پاس اب کچھ بھی نہیں ہو. جیسے پاکستان ہی ہے. ان کو بچپن سے ہم جی پتہ نہیں کوئی Salahuddin UB کی اولاد ہیں. کوئی Ghaznavi کی اولاد ہیں. ہم سب سے superior ہیں. اور وہ دیکھتے پہنے انڈینس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم دون سے جنگے بھی ہار کے پڑھائی میں چھوڑو. تو اس کو آپ کیسے psychologically resolve کروگے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ککھ نہیں اور آپ اپنے آپ کو supremacist کہہ رہے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ساجش کر رہی ہے. that is the only way to resolve this psychological dilemma. تو یہ جو یہ خالستانی ہے اور یا کالی ہے SGPC ہے ان کو جو مردی بھی دے دو نا انہوں نے کوئی ریزن نہیں تھا انہوں نے پنجاب کے ٹکڑے کروا دیئے اور تب بھی یہ اب بھی victim ہے. سارا کچھ لے کے بھی یہ victim ہے. انہوں نے حریانہ کا پانی چوری کرنیا یا آج بھی victim ہے یا ہمیشہ victim ہی رہیں گے اور اصل میں یہ بالکل سکھی کے خلاف ہے اور یہ پنجابی سوچ کے خلاف ہے کہ میں تو نہیں جانتا یہ کن کو جانتے ہیں but as a پنجابی we find victimhood repreenceable میں نہیں جانتا کوئی پنجابی ہم تو لانت بھی اتنے ہیں کوئی بندہ جو اپنے آپ کو victim پہ کرے یہ ہماری سوچ کے خلاف ہے مارے کلچر کے خلاف ہے جو انہ کالیوں نے چلایا ہوا ہے next شاک بیگ do sakes get any benefit from these incidents spiritually do they get something extra in heaven like hoors etc آپ دیں گے یا میں اس کا جواب دے دوں آپ دیجی آپ دیجی ویسے ہے شاک بیگ جی اس پہ تو بہت کوشش کر لی سارے جتنے جتنے آپ کے sgpc والے ہیں لیکن ابھی تک یہ جو بھارتی گیان پرمپرا ہے اس سے جو سکھوں کی گیان پرمپرا اس کو الگ کر نہیں پائیں سنجھے جی میں آپ کو ایک interesting بات بتاؤں ابھی میں بتاؤں ایک ابھی میری بات ہو رہی تھی پروفیسر جگویر سنگھ سے اور میں نے ان کو مانڈو کے اپنشد بھیجا میں نے کہا اس کو آپ دیکھئے کیونکہ مجھے تو اس پہ جو بھی پوری اونکار کی دھنی آ رہی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ایک اونکار کے ساتھ سیملر ہونی چاہیے اور انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ بلکل میں نے دیکھا نہیں تھا اس کو دیکھ تو بلکل ایک چیز ہے وہی جو پرش جس کی بات کرتے ہیں the supreme being the پرش وہی ایک اونکار اور وہی مانڈوک کے اپنشد کا پرش بلکل وہی سیم ہے پورا پرنو منتر کی بات ہی کرتے ہیں پرنو منتر مطلب اونکار تو پروفیسر جگبیر سنگھ کے ساتھ ہمارے اور بھی اپیسوڈ رکھا ہے کہ گیان پرمپرا میں کوئی الگاو کر ہی نہیں سکتے اور صحیح دیکھا جائے تو سکھی کے بچاو کا راستہ بھی وہی ہے اس کے اترک سکھی کے بچاو کا دوسرا راستہ ہے نہیں کہ اس کو اس کی پرانی گیان پرمپرا سے جھوڑا جائے سنجی جی آپ کی بات پرسن صحیح میں ریلیجیس پوئنٹ پوئیو سے نہیں سوشیولوجیکل پوئیو سے کہہ رہا ہوں جی جی جو گرون آنک نے نرمال پن چلایا انہوں ساری باتیں مان 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 چرا سی لاکھ ہی ساری چیز ایک جو نہیں مان تے جو کہتا صرف ایک ہی لائف ہے ان میں تھوڑا ڈائنیمیس سیزم ہے مطلب یہ جو ہے ان میں تھوڑی جلدی ہے مسلم ہو گئے اسلام ہو گیا تو ایک چیز مرنے کے بات کیا ہوتا ہے ہر کلچر اس پر بہت کی ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا چیز میں کہا اس کی جانے کے بعد تم صحیح ہوگئے تم سچ خند چلے جاؤ گئے بات ختم actually there are something you know they also have this sense of urgency and to so they actually not theologically but sociologically they also synthesize some aspects of Islam in my opinion anyway میرا to give سب سے بڑے جو knowledge center جو واران سی ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ تو ہر جگر وار جائی جا رہے ہیں اور وہاں سے اور ان کی بانی create ہو جاری رہے ہیں جو 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 in my estimation what his basic understanding is and I think that is the best teaching and that is why I still call myself or seek is that every culture may outrate you have to learn something from every culture so what is better accept it I think that was his approach to life and I think that is the approach we have to use chaudhry karadha me to sbhi sikhok ko lagt kye 19 sikhok time pere hindoo ko sikhok polis nne mara tha ta ki binra wale ko villain theraya jaya conspiracy theory koi common my apko sari kye 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 یہ تھوڑا تھا کہ کسی نے کہہ دیا یہ تو ہوتا تھا کہ وہ تو گروپ اپنا لیتا تھا کہ ہم نے یہ بم پڑے ہم نے یہ دو مار دیا ہم نے یہ کر دیا اور اگر مالو زفر وال نے کیا تو پنجوار اس کی نہیں لیتا تھا اگر مانو چیل نے کیا تو وہ نہیں کیا تو تین چار کمیٹیاں تھیں یہ جو مین گروپ تھے کل اف ہو گیا kcf ہو گیا بندرہ والے ٹیگر فورس ہو گیا بھائی انہوں نے تو اپنے آپ کا وہ بھی جھوٹ کیونکہ ایسی بڑھتی تھی مطلب آپ کو اگر لوگ چاہیے ہیں آج میں آپ کو ایک اور بات آتا ہوں یہ تو ان کی بدماشی تھی ایک جو بندرہ مولے کا باپ تھا جوگندر سے تو اس ٹیم یہ جو برنالا گورنمنٹ تھی جو بلیک تھرنٹ اس کا مین تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ سارے اکالی دل بنگ کرو اور میں اپنا کیا کہتے ہیں اپنا بناتا ہوں ان کی تو ایسے چلتی یہ بھی آپ کو مل جائے گا اس ٹیم کے آپ اخبار پڑھو یہ سب کو کہتا پڑھا تھا کیونکہ انہوں نے کہا یہاں پہ سرپنچی لگا دو یہاں پہ لگا دو تو جو مین زفر وال تھا زفر وال نے بندرہ مولے کے باپ کو بند ہو دی گا یہ سارے تو بگواز کرے گا جو بندرہ مولے کا باپ تھا وہ ساری دکان بند کر کے کہتا اچھا میں جاروں میں نے اتیار پتر دے دیا جو یہ کرنا ہے زفر وال سے کرو تو یہ تو ساری انہوں نے بدماشی لوگوں کے اوپر نہیں ایک دوسروں کے اوپر ہی ایسے کرتے تھے اور سنجھ جی what is ایک hilarious thing but actually very revealing thing آپ جو سارے terrorist organization ہے نا اس کے اندر ایک جنرل ہوتا تھا اور تین چار لیفٹینٹ جنرل ہوتے تھے بڑی کمال کی آرمی کوئی سپائی بھی ہوتا تھا کوئی کلنل بھی ہوتا تھا کوئی میجر بھی ہوتا تھا برد یہ تو یہ جٹسک mentality ہے نا کہ ہم چودھ رہی ہیں تو وہ سارے دیکھو لیفٹینٹ جنرل ایک لیفٹینٹ جنرل دوسری لیفٹینٹ جنرل سے بھی رہا رہا ہوتا ہے کیونکہ لیفٹینٹ جنرل سے نیچے تو کوئی چیزی نہیں ہوتی ان کے لئے چلی ہے نیکسٹ پرنیش آرچاک پنجاب is infected with drugs huge christian conversions and خالستانی sentiments how does it revive itself what's the solution SGPC نکالو بھائی SGPC موقت سکھی یا Sکھی بک سکتی ہے یا SGPC بچ سکتا ہے دونوں یہ بلکل نہیں بچ سکتے اور جو میں نے آپ کو بتائی وہ راجیف کپور کی خطاب ہے آپ پوری نہیں پڑ سکتے آپ chapter 7 جرور پڑھ لینا تو اس کے ساتھ chapter آپ آخری chapter جرور پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیسے بلکل نہیں کوئی reform نہیں ہو سکتا جب تک یہ SGPC نہ نکالا جائے next جٹ نے خطری کے NV میں اپنا گھر برباد کیا کیا کہنا آپ کا یہ کیا لکھا ہے جٹ نے خطری کے ایرشہ میں NV میں اپنا گھر برباد کر لیا چلو وہ تو ایرشہ مطلب resentment جو سب میں ہوتی ہے اس میں کیا next اچھا سنجیری میں آپ کو ایک باتاتا ہوں یہ جو خطری کا جو انہوں نے کہا یہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا field research بھی کی ہوئی ہے اس کے اندر جو تھا خطری جو تھے basically میں ان city والے تھے میرے کو اس field میں پتا چلا کہ جیسے انہوں نے برامان سارے صاف کر دیا ماجے سے تو سب سے زیادہ i was surprised کی پنجاب میں برامان کتنے ہوتے ہیں ماجے ایریا میں تو انہوں نے جب اپنا social صدار بھی نکالا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی برامان کی یا کوئی ہندو کی property لے گا تو اس کو ہم جندہ جلا دیں گے اور end میں جب ان sociologist نے research کی کہ مطلب یہ جو برامان اپنی دکانیں چھوڑ کے جا رہے تھے یا جمینیں چھوڑ کے جا رہے تھے تو they were one of the biggest ones they had i was shocked that was like knowledge for me they had so much properties and business and land end میں وہ دیکھا جنہوں نے پڑتے لگایا ہوئے تھے almost like 90 to 100% وہ جٹوں کو دے کے چلے گئے تو basically اس کا یہ کام تھا کہ اس کی property کی value کم ہو جائے اور کسی کی ہمت نہ offer کرنے گی end میں یہ اور یہ دوبارہ ہوتا رہے گا کیا آپ نے اس کو study نہیں کیا تو آپ سنتالس study کر لیتے تو چراسی نہیں ہوتا چراسی نہیں چلنا پڑے گا سمیں بہت ہو گیا ہے بادشاہ when we create direct conflict and war between ڈھالستانی and مسلم مسلم ہی نہیں وہاں پہ تو کیا آپ conflict create کروں i think when both of them start fighting ان کے بیچ میں بہت بڑی fencing ہے بورڈر کی انڈیا پاکستان next debu vartiyal six were eldest of hindu family but this is time to drop six like a hot potato sooner hindus understand this the better it would be for hindus but i don't think the situation is as hopeless as that آپ کیا کہتے ہیں ہندو یہ دیکھو نا کی کیا constraints ہیں جو بنگال کے ساتھ اتنا جلم کری مانت بنرجی کون ہے پنجاب میں تو اپنا یہ تھا kps gil ہو گیا marindar singh بٹا ہو گیا میں ایک بندے کا نام لے جیون singh umranangar وہ بندہ جو تھا کالی dal کا بندہ تھا اس بندے نے بندرہ والے کے رائٹ ہند والے کو ایک بر election لڑا تھا اس نے بیاس س sdpc رہا دیا اور اس بندے نے اتنی قربانیا دی اور اتنی بہادری سے لڑا چاہے وہ اکالی تھا militants کے خدا بندے کو من کرتا ایسے پویتر لوگ ہو سکتے ہیں اس کے بچے کو مار دیا وہ سارا ہندو سکھ اکتا کی نکالتا رہا تو آپ جیون singh umranangar کو ہندو سنت کی ترے دیکھا ہے کیا آج بھی کچھ سکھ ہندو دیو 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 تا کی بجا کرتے ہیں اگر ہاں تو یہ کون سے سکھ ہیں سارے ایسے ہی ہیں نرمل ہیں تو ان کا کنکل حریدوار میں ہے تو یہ نرمل ہے جہاں گیر گوٹلا خالی heads ریکنس سائل support from practitioners whose ancestors destroyed their gurus amazing to me یہ ہی ہے کوئی راکھی سابند کی اولاد ہے کوئی دھلی وال کی اولاد ہے کوئی سوامی اوم کی اولاد ایسی اکل ہے ان میں منیش سر اس بات میں کتنی ستیتا ہے پنجاب پندرہ ہزار سے زیادہ ہندو کی حتی یہ تو میرا میرا میری آٹھ سا نیکس ریٹائر جنرل سلائک لیفٹن جنرل ایچ سپنا بلجید بکشی بھی خالستان سیمپتائزر خاص کر جو دوسرا بندہ بدماش بکشی ہے نیکس اس ٹائم بھی شاہ بیک سنگ تو اس نے سارا موڑش بندی کی تھی سنسکر رو سٹر پرو میکس گرو کا نند جیو مرے ایسا کچھ چنا یہ سنجی جی جانتا ہوں یہ جہاں سے آیا گرو کی ساکھی ہے تو آئی بونٹ ٹک 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 ٹ ٹٰی okay so that brings us to the end of this discussion آپ کے پرشنوں کے لئے بہت بہت دنیواد درشکوں اور آپ س이에요 کو بہت بہت دنیواد پونیت جی کو بہت بہت دنیواد جائےہند وندے ماترم جائے ما بارت抓 موسیقی